ہے یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا بن کے توہید کے غلچن کی قلی بولوں گا ہے یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل ورنہ زبان کاٹ بھی دو میں پھر بھی علی بولوں گا نارے ہیدری جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایتے آمال کرو کے روح سے خوشبو آئے ایتے آمال کرو کے روح سے خوشبو آئے اتنے قبلوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے جس محرم والے دن جب شب شہید ہو گئے تو امام حسین نے مولا علی ازگر کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہا یہ نولاک کا لشکر ہے تم جنگ کیسے لڑو گے یہاں میرے ابباد جیسے بھائی نہیں لڑتکے تم جنگ کیسے لڑو گے تو مولا علی ازگر نے جناب علی ازگر نے باوہ سے مخاطب ہو کر کہا نہ تیروں سے نہ تلواروں سے مجھے ہو کر لہد میں جانا ہے مجھے قاتل کے آگے بس ذرا سا مسکرانا ہے وہاں پر پیاس چہرے کی یہاں پر آز بن جاؤں اگر تُو ہجر دے دے تو تیرا ابباز بن جاؤں مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی جنت میں تیری بات تعلی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی جنت میں تیری بات تعلی نہ جائے گی غمِ حسین میں آسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سمالی نہ جائے گی اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے جب جب لگی ٹھوکر تو سمالا حسین نے اسلام کی رگوں میں جو چپتا تھا بار بار کٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں ہے ترام کوئی ہوتوں بہت ہے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد بے شک سبحان اللہ بے شک کیا ہے عدب کی بات کہوں گا خدود کے اندر کہ جیسے دین بسا ہو درود کے اندر علی کا نعرہ تو واحد وہی لگائے گا حلال خون ہو جس کے خدود کے اندر نعرہ ہو ہے حیدری